السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آٹھ فروری اٹھار سو بہتر کا دن ہندوستان میں انگریزی تسلط کے دوران انگریزوں کے لئے تاریخ کرین دن ثابت ہوا جب جزیر انڈوان میں شیر علی نامی ایک قیدی نے ہندوستان کے انگریز واسرائیل لارڈ نیو کا قتل کرتے ہندوستان کے برطانوی اہد میں قتل کا یہ سب سے بڑا واقعہ تھا شیر علی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں انگریزوں نے پوری کوشش کی کہ شیر علی کا نام تاریخ کے صفحات سے مٹا دیا جائے ویلیم ویلسن ہنٹر نے اپنی انگریزی کتابوں رولرز آف انڈیا دہ ارل آف میو میں اور الائف آف دہ ارل آف میو فورتھ واسرائیل آف انڈیا کی دوسری جلد میں شیر علی سے اپنی شدید نفرت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا نیدر ہز نیم نو دیٹھ آف ہز ویلیج اور ٹرائب مگر اس کے باوجود شیر علی کا نام تاریخ کے صفحات سے مٹایا نہ جا سکا ایک دوسرے مجاہد اور اسیر کالا پانی مولانا محمد جعفر تھانیسری نے اپنی کتاب تاریخ عجیب اور تواریخ عجیب یعنی کالا پانی میں شیر علی کا محتاط انداز سے ذکر بھی کیا حتیٰ کہ اپنی کتاب تاریخ عجیب میں لارڈ میو کے ساتھ شیر علی کی تصویر بھی شائع کی یہ خیال لکھنا چاہیے کہ مولانا جعفر تھانیسری انہوں نے حالات کے جبر کے باوجود حکمت و دانائی کے ساتھ تاریخ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی اس بہادر بطل حریت کا مکمل نام شیر علی خان آفریدی ہے پتھانوں کے آفریدی قبیلے سے تعلق تھا شیر علی اٹھارہ سو ساٹھ کی دہائی میں پرطانوی راڑ کی پنجاب پولیس میں ملازم تھے خیبر ایجنسی کے وادیے تیرہ سے تعلق رکھتے تھے اور پشاور کی کمیشنر کے یہاں ملازم تھے انہوں نے امبالا کے رسالہ ریجمنٹ میں کام کیا اور جنگ ازادی اٹھارہ سو سکتاون میں روحیل کھنٹ اور ریاست اعود میں برطانوی ریسٹ انڈیا کمپنی کے طرف سے لڑائی ہوئی گئی اپنے حسن اخلاق اور اچھے برطاؤں کی وجہ سے شیر علی بہت جلد انگریزوں میں مشہور ہو گئے تھے ایک خاندانی جھگڑے میں انہوں نے پشاور میں دن دھاڑے اپنے ایک عزیز رشتزار کا قتل کر دیا تھا دو اپری اٹھارہ سو سرسٹھ کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا لیکن ایک اپیل کی بنا پر ان کی سزا کو عمر قیب نے بدل دیا گیا جس کے بعد انہیں کالا پانی بھیج دیا گیا وہاں انہیں پورٹ بلیگ میں بطور حیدہ اجام کا کام کرنے کی اجازت مل گئی وہ اپنے حسن اخلاق کے لئے وہاں بھی بہت مشہور رہے کالا پانی میں شیر علی کا قیدی نمبر پندرہ ہزار پانچ سو سبتاون مولانا محمد جعفر تھانیسری کی کتاب تاریخ عجیب کے مطابق اٹھارہ سو انسٹھ میں شیر علی مسمم ارادہ کر لیا تھا کہ جب بھی موقع ملا تو وہ کسی بڑے انگریز افسر کو قتل کرے گا اسی لئے وہ کالا پانی میں لوگوں سے کم ہی ملتا اور اکثر اوقات سر دھکای یاد الہی میں مصروف رہتا جب بھی کامکات سے خرصت ملسید سمندر کی کنارے پتھروں پر جا کے نماز پڑھتا اکثر روزے رکھتا شیر علی قیدیوں کے لئے حجامت کا کام کرتا تھا اپنی تنقاہ و مزدوری سے بچ جانے والی رقم مسکینوں میں تقسیم کر دیتا تھا جس نیک کرداری کی وجہ سے لوگ اس کی عزت و محبت کرتے تھے لارڈ میو کی آمد کی خبر سنتے ہی شیر علی نے اپنے خوچڑے کو تیز کرنا شروع کر دیا بل آخر آٹھ فروری اٹھارہ سو بہتر کو شیر علی کو موقع مل گیا لارڈ میو کی اندوان آمد کے ساتھی شیر علی مسلسل تاکم میں رہا بل آخر رات کی تاریخی کے وقت موقع ملتے ہی آنن فانن شیر علی نے لارڈ میو پر اچانک اور انتہائی شرید حملہ کیا قتل کے بعد شیر علی کو گرہتار کر دیا گیا شیر علی سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ اقدام کیوں کیا جواب دیا اللہ کے حکم سے پھر پوچھا گیا کہ کیا تمہارا کوئی اور بھی شریک ہے جواب دیا اللہ ہی میرا شریک ہے مولانا محمد جعفر تھانے سری کی تواریخ حجیب کالا پانی کے مطابق شیر علی دبلہ پتلا نحیب شخص تھا مگر انتہائی شہزور اور بہادر تختہ دار پر کرتے وقت بلکل بھی حراسہ نہ تھا بلکہ باواز بولند قیدیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا بھائیو میں نے تمہارے جسمن کو مار دیا تم گواہ رہو کہ میں مسلمان ہوں پھر وہ کلمہ پڑھنے لگا اور کلمہ پڑھتے ہی پڑھتے اس کی روم پھرواز کر گئی شیر علی کو گیارہ مارٹ اٹھارہ سو بہتر کو پھانسی دی گئی مشہور عدیب انقاد قلیم مدین احمد نے اپنے خودنوشت میں اپنے والد ڈاکٹر عزیم مدین احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ لارڈ میو کا قتل بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے آج تک اس کی وجہ معلوم نہ ہو سکی کہ کیوں شیر خان نے انتہائیہ کیا کہ لارڈ میو کا قتل کر ڈالے اگر اسے کہیں سے اشارہ نہیں ملا ہو اس نے کہیں سے لوہی کا ایک ٹوکٹ سپا لیا تھا اور اسے پتھر پر گز گز کی تیز کیا تھا اور اسی چھوڑے سے اس نے لارڈ میو کی جان لی یہ قتل مولانا احمد اللہ صادق پوری کے اشارہ پر ہوا تھا مولانا احمد اللہ صادق پوری سید احمد شہید کی قائم کردہ جماعت مجاہدین کے اہم ترین قائد تھے جنہوں نے اندور نے ہند جماعت مجاہدین کی قیادت کی تحریک جہاد میں سرگرمی سے حصہ لینے اور سارت پار مجاہدین کی معاوینت کے جرم میں انہیں کالا پانی کی سزا ہوئی تھی وہاں ان کی تبلیغی خدمات کی بدولت ایک بڑا حلقہ اثر قائم ہو گیا تھا لارڈ میو کے قتل کے بعد جماعت مجاہدین کے اہم ترین افراد جو کالا پانی میں قائد تھے ان پر سختی بڑھ گئی تھی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھائی کہ اس سفر میں آپ حصہ لیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے مختلف طریقوں سے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لئے ویڈیو بناتے رہیں